اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک زبردست سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے باکر خانی لچھا پراتہ کشمیری سٹائل باکر خانی لچھا پراتہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست لچھے دار پراتہ بنا ہے یہ دیکھیں اس کی لیئرز چیک کریں بہت ہی زبردست سوفٹ اور کرسپی پراتہ ہے تو چلیئے زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گن دیں گے تو یہاں پر میں لی رہی ہوں چار کپ میدہ چار کپ میدے سے تقریباً چھے دار پراتے بنیں گے تو یہاں پر بولن میں نے چار کپ میدہ ایٹ کر لیا ہے اور اس میں اب ہم دو چاہ کے چمچ نمک ایٹ کریں گے نمک آپ ذائقے کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ چینی ایٹ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد دو کپ پانی ڈالتے ہوئی سے اچھی سے گون لیں گے یہاں پر میں نے چار کپ میدہ لیا ہے تو اس میں میں نے دو کپ پانی ایٹ کیا ہے آپ تھوڑا تھوڑ کر کے پانی ایٹ کرتے جائیں ہر ایک جگہ کا میدہ جو ہے آٹا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ میجرمنٹ کا پانی پھر سوک کرتا ہے اس لیے آپ اس میں آہستہ آہستہ کر کے پانی ایٹ کریں میں بھی آپ کا جو آٹا ہے وہ دھائی کپ اس میں لگے پانی یا پھر دو کپ سے کم لگے تو اس لیے میں یہی ریکمینڈ ہمیشہ کرتی ہوں کہ جتنی میجرمنٹ میں دیتی ہوں پانی یا دودھ کی آٹا گونتے ہوئے تو اسے آپ آہستہ آہستہ کر کے ایٹ کیجئے گا تو دیکھیں نارمل سا آٹا ہم نے اس طرح سے گون لیا ہے تھوڑا سا سخت ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آٹا تھوڑا سا سخت گون لیں تو زیادہ بہتر ہے اسے پر آٹے اچھے بنیں گے دس منٹ کے لیے سے ڈھکیں رکھ دیں اور اس کے بعد تقریباً ایک کھانے کے چمچ آئل اس کے اوپر ڈالیں گے آئل ڈال کر بہت اچھی سے ہم اس کو دوبارہ سے گون دیں گے بہت اچھی طرح اسے اس کو گوننا ہے تاکہ سوپٹ سمودھ سا ڈو تیار ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ اسی طرح آپ نے اسے مسلسل گوننا ہے تو دیکھیں یہ زبردست سا سوپٹ سمودھ سا ڈو تیار ہے ڈو کو کور کر کے ہم تقریباً اگین پاندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے ہر ایک سٹیپ کو آپ نے پاندرہ پاندرہ منٹ کے لیے دس سے پاندرہ منٹ کے لیے آپ نے ڈھاکی رکھنا ہے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پراتے بہت اچھے سے پہل جائے اور بن جائے یہاں پر میں نے سرفیس پر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے آٹے کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ایک بڑا پیڑا بن گیا ہے اب ہم پیڑے کو بہت اچھے سے پہلائیں گے جہاں تک ہو سکے آپ نے پیڑے کو پہلانا ہے بہت ہی پتلا کرنا ہے پیڑے کو ہاتھوں کی مدد سے یا بیلن کی مدد سے اچھے طرح سے پتلا بیلنا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے بیل لیا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ کتنا تھن ہے اب اس کے اوپر برش کی مدد سے ملٹ کیا ہوا بٹر یا گھی لگائیں گے گھی زیادہ بس رہتا ہے تو نارمل ویجٹیبل گھی کا میں استعمال کر رہی ہوں جو کہ ڈالڈا گھی ہوتا ہے تو اس کا میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پر برش کی مدد سے اچھی طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ گھی لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو فولڈ کریں گے پہلے ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے گھی لگا لیں گے گھی ملٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے یہ ایزی لی لگ جاتا ہے دوسری طرف سے بھی ہم اچھے سے فولڈ کر لیں گے سینٹر میں لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم گھی لگا لیں گے ہر ایک لیئر کے اوپر آپ نے برش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے گھی لگانا ہے اب ہم اگین اس کو فولڈ کریں گے پیچھے کی طرف سے اس طرح سے لے کر آئیں گے تو اوپر سے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نیچے سے فولڈ کریں گے اس کے اوپر بھی گھی لگائیں گے لاسٹ لیئر کے اوپر آپ نے گھی نہیں لگانا تو دیکھیں اس طرح سے یہ سارے لیئرز میں نے بنا لی ہیں اور اب ہم اس طرح سے اس کو دھکے تقریباً پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پر میں اس پیڑے کو تین حصوں میں کٹ کر کے اس کے گول گول چھوٹے چھوٹے پیڑے بناؤں گی دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں لے کر آنا ہے سائٹ سے پکڑ کر اس طرح سے سینٹر میں لے کر آئیں تاکہ یہ گول بن جائے تو دیکھیں اس طرح سے سارے پیڑے ہم بنا لیں گے تو یہاں پر پیڑے بھی تیار ہے اور اب ہم پیڑے کو بھی ڈھک کے تقریباً دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے پیلائیں گے بیلن کا استعمال اس سٹیج پر آپ نے نہیں کرنا اگر آپ اس سٹیج پر بیلن کا استعمال کریں گے تو اس کے جو لچھے ہیں وہ کھل کے نہیں آئیں گے اور پھر اسی طرح یہ پلین پراتھا ہی بن جائے گا لچھے دار پراتھا نہیں بنے گا تو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو پیلانا ہے بہت زیادہ نہیں پیلانا بس اتنا کافی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اسے پیلا لیا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اور اس کی جو بیک سائٹ ہے تو اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے پانی لگائیں گے اس کو میں نے توے پر بنانا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی اسے پراتھوں کی طرف فرائے کر سکتے ہیں لیکن اوٹھینٹک اوریجنل ریسیپی میں اس کو تندور کے اوپر بناتے ہیں تو اسی طرح تندوری طریقے سے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں گی تو اس کے اوپر میں نے اچھی طرح سے پانی لگا لیا ہے پانی بہت اچھے سے آپ نے اس کے پیچھے لگانا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چھوٹا برتن رکھا ہے آپ اس کی جگہ فرائنگ پین بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا برتن بھی رکھ سکتے ہیں آئرن کا وہ تو زیادہ بیسٹ ہے اور اس کے اوپر آئرن کا توا اپنی یوز کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ہائی فلیم پر گرم کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال لیں تو پانی اگر اس طرح سے پرلز کی شیکل میں آ جائے تو یہ توا آپ کا تیار ہے ابھی روٹی بنانے کے لیے اس کے اوپر بہت اچھے سے روٹی چپک جائے گی توا اگر تھنڈا ہوگا تو آپ کی جو روٹی ہے اس کے اوپر چپکے گی نہیں اور گر جائے گی تو بہت اچھے سے آپ نے توا کو گرم کرنا ہے پھر فلیم کو میڈیم پر رکھ کر اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے یہ روٹی ڈالنی ہے اور جس سائیڈ سے آپ نے پانی لگانا ہے تو وہی سائیڈ آپ نے اس کے اوپر ڈالنی ہے پانی والی سائیڈ ہم نے نیچے چپکا دی ہے اور اوپر سے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑے سے کٹس کے نشان لگا لیے چھوری کے مدد سے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پھینٹا ہوا انڈا لگائیں گے اگر آپ کو زیادہ یلو برائٹ کلر چاہیے تو آپ اس کے اوپر صرف انڈے کی زردی لگا لیں پھینٹ کر اچھے طرح سے انڈے کی زردی لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا خشخاش چھڑکنا ہے لیکن یہاں پر ہمارے ہاں خشخاش ایلاو نہیں ہے سعودی عربیہ میں خشخاش ایلاو نہیں ہے تو اس لئے میں اس کی جگہ یہاں پر سفید تل کا استعمال کر رہی ہوں سفید تل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے نیچے آپ نے دکھا ہے کہ برطن ہے برطن ضرور رکھنا ہے ورنہ یہ جل جائے گا تو اس طرح سے یہ دیں کہ تقریباً 3 سے 4 منٹ میں ہی یہ زبردست پراتھا بن کے تیار ہے یہ بھی تندوری پراتھے کی طرح ہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی چینی بھی چڑک سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر خشخاش ڈالنے ہوں تو تھوڑی سی چینی بھی ڈالنے تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ پراتھا تیار ہے یہ دیکھیں زبردست سا لچے دار کرسپی لیئرز کے ساتھ بہت ہی زبردست پراتھا تیار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی اگر میری آج کی ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میری چانل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ